اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیسے ہم سب لوگ خیریت سے ہیں تو آج جو ہے ہم لوگ جا رہے تھے شادی پہ شادی کے لیے ریڈی ہو رہے تھے تو میں نے سوچھا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں ویڈیو میں خیر یہ میک اپ ٹیٹوریل بلکل بھی نہیں ہے جو لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میک اپ دکھانے کے لیے اپنا کر رہی ہے تو یہ بلکل بیسا نہیں ہے بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میں کس طرح سے ریڈی ہوتی ہوں اب جب مجھے کہیں شادی پہ جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو جو اب ہم مائے ہیں ساری وہ یہ چیز جانتی ہیں کہ کس طرح سے بندہ تیار ہوتا ہے شادی پہ بہت تینشن بہت شور ابھی اتنا ویڈیو بناتے ہوئے شور تھا کہ مجھے ویڈیو کی جو ریل والی ریل والیم کو بلکل بند کرنا پڑا اور وائس آور کرنا پڑا اتنا شور تھا آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ میں کیا ویڈیو بناتی اور کیا میں آپ لوگوں کو پیچھے سے آوازیں سنواتی پھر میں نے کیا کیا میں نے بس ویڈیو سٹارٹ کی اور میک اپ کرتی چلی گی مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا کیا نہیں اور پیچھے میری بچی اپنے کرتے دکھائی جاری ہے میں نے کہا چھوڑو ابھی اس کو جاؤ بچی جیلو اپنی زندگی اتنی سی دیر میں تو یہاں پہ اور ایک اور مزید کی بات ہوئی کہ میں نے اپنا جو فیس پاورڈر وغیرہ بلش آن کہہ رہی ہوں اپنا فاؤنڈیشن کنسیلر سے پچھے لگا لیا پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے تو ویڈیو سٹارٹ ہی نہیں کی اتنا دکھ ہوا ہے اتنا گصہ آیا اتنا گصہ آیا پھر میں نے سوچے دفعہ کرو کون سا کسی کو میں نے دکھانا ہے یا کسی نے دیکھنا سپیشل کہ میں کس طرح سے لگا دی بھر ہاں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میرے ہاتھوں کا اور میرے فیس کا کلر سیم لگ رہا ہے کہ الگ الگ لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیز جو اینا بڑا شادیوں پہ ہو جاتی ہے بھئی موں الگ نظر آ رہا ہوتا ہے گردن الگ نظر آ رہی ہو جاتی ہے ہاتھ الگ نظر آ رہے ہوتا ہے تو پلیز اتنا میک اپ کیا کریں میں خود بھی اتنا ہی کرتی ہوں کہ جو بس میرے ایک فیس فیچر اور بس شادی کے حساب سے ڈریس کے حساب سے میک اپ تھوڑا بہت کر لیتا ہے بندہ یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنا مو چھپائی دیں کہ دوبارہ دھونے پہ آپ لوگوں کو خود بھی نہ یقینہ ہے کہ یہ آپ ہی ہو یہ ایسا کام بالکل نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے میرا جو مہندی کا ڈریس تھا وہ تھا سلور اور گرینش سا لائٹ سا شیئر تھا تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ سلور آئیس تو میں اپنے بالکل نہیں بناوں گی سلور مجھے بہت گندہ لگتا اپنی آنکھوں کے اوپر اس لئے میں نے اس کو گرین گرین سا تھوڑا ٹچ دے دیا براؤن گرین کا تھوڑا ٹچ دے کے اوپر لائنر لگا لیا ہلکا سا تو مجھے یہ ٹھیک لگ رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے جو اپنی آنکھوں کے نیچے گرین والی لگائی تھی پینسل اس کو میں نے ساف کر دیا تھا کیونکہ مجھے وہ اچھی نہیں تھی لگ رہی بلکل بھی تو اس کو ساف کرنے کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا مسکارہ لگا لیا آنکھیں جو میری بنگی نا اچھی طرح سے تو میں نے مسکارہ لگا لیا مسکارہ جو ہے لگانے کے بعد میں نے آئی لیشز میں نہیں لگاتی ہوں کیونکہ میری جو اپنی پلکیں ہیں وہ کافی زیادہ لمبی ہیں اچھی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو میں مجھے آئی لیشز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہاں پہ میں اپنی نوز کی ہلکی سی کنٹورنگ کر رہی تھی نوز کنٹور اس لیے ضروری تھا کیونکہ شادی پہ جب آپ جاتے ہیں تو لائٹ سکر لیا گرے بہت لائٹ اب دیکھیں میں اتنا لائٹ کر رہی ہوں کہ مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ لائٹ ہے بات ہاں اتنا لائٹ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بس جو نظر بھی نہ آئے اور بس ایک نوز کی شیپ تھوڑی پتلی سی شیپ نظر آ بھی رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اپنی نن سے پوچھ بھی رہی تھی کہ ہاں ہاں مجھے بتاؤ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں ٹھیک لگ رہا اور پیچھے سے پیاری سی بچی بیٹھی بھی نظر آ رہی ہے یہ میری نن کی ہے اور یہ مجھے کب سے دیکھی جا رہی ہے اور یہی سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر یہ ہے کیا کر یہ کب ہٹے گی یہاں سے مجھے تیار کب ہونے دے گی اپنا جوری والا باکس ہاتھ ملے کے بعد ٹھیک بھی تھی کہ میرے تیار ہونے کی باری کب آئے گی کیونکہ ہم لوگ اپنے گھر پہ نہیں تھے ہم تھے کیونکہ شادی تھی آؤٹ آف سٹی تو پیر مجھے اپنی نن کے گھر جانا پڑا کیونکہ ان کے گھر سے تھوڑا سا ہی دور تھا تو اس لیے ہم ادھر ہی رہے جا کے تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہی ہوں یار مجھے بتاؤ اوپر تو نہیں لگ رہا یہ میری چھوٹی والی نند ہے اکثر آپ لوگ اس کو ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہیں میرے ساتھ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اچھا ہی مشورہ دیتے ہیں وہ میں نے بتا رہی تھی کہ نہیں تم بلکل ٹھیک لگ رہی ہو بہت اچھے لگ رہی ہو بہت پیاری لگ رہی ہو سب کچھ پرفیکٹ ہے تمہارا بس کرتی جو کرتی جو جلدی اٹھاٹو یہاں سے مجھے بھی میک اپ کرنا تو بس یہاں پہ بس میں نے کیا کیا اپنا ہلکا سا فیس کو اپنا فیس کنٹورنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اکثر ہی پنک بلش آن لگاتی ہوں تو میں اس دفعہ لگاؤں گی پیچ کلر کا بلش آن اچھا لگے گا اس کے ساتھ تو میں نے اس لئے پھر پیچ ہی لگایا تو ہاں بس بلش آن لگانے کے بعد اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو پھر مجھے نظر آیا کہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکا سا مجھے ضرورت ہے فیس پاورڈر لگانے کی پاورڈر سے اس کو سیٹ کرنے کی تو اس لئے میں نے پھر اس کو پاورڈر سے سیٹ کیا تاکہ وہ الگ سے کالے میرے ہلکے حظر نہ آئیں ایک تو دارک سرکل سے میں تنگ آ چکی ہوں میں کیا کروں نہیں جاتے گے بہت کچھ کرنا پڑا انشاءاللہ اس کے لئے بھی آپ کو وہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی کہ آج کل کیا کریں ہوں بہت فرق پڑا میرا لیکن آہستہ آہستہ ہی فرق پڑے گا دارک سرکل کے لئے کیس طرح کیا چیز میں یوز کر رہی ہوں جس سے کم ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہائی لیٹر لگا لیا ہائی لیٹر بڑا ضروری ہے بھائی شادی پہ تو خاص طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سجل مجھے آخر کار کہہ ہی دیا ہے یہ سجل لیں گے نکلو اٹھو یہاں سے مجھے جلدی سے تیار ہونا اٹھ جو بھی یہاں سے بس میں نے کہا چھ 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 بس دو منٹ دے دو لپسٹک رہ گئی ہے میری اور یہاں پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لپسٹک جو ہے میں ڈارک کلر کی لگاؤں گی ان کے پنکش پنکش کچھ اس طرح کا پنک کلر کا شیڈ ہوگا میرا پر وہ ہو گیا اورنج پنک کرنا تھا پر اورنج ہو گیا لیکن وہ شیڈ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میری لپسٹک کا کیونکہ لائٹ کلر کی میکسی تھی پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے لپسٹک کا کلر کیونکہ نیکسٹ ڈی جو میں نے ڈریس پہنا تھا اس کے لیے تھوڑا سا لائٹ ہی میں کروں گی پلیک ڈریس پہنا تھا میں نے نیکسٹ ڈی تو یہاں پہ ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے سارے ریڈی ہو گئے تھے بس میرے لاسٹ ٹائم لاسٹ مومنٹ پہ میرے بال خراب ہو گئے سارے تو یہاں پہ میں نے پھر دوبارہ سے اپنے بال سیٹ کیے اور یہاں پہ میں نے کر دیئے بال سیٹ اور ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ پہنچے شادی پہ بہت لیٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں جی ہم لوگ سب ریڈی ہوئے تھے یہ میں تھی یہ میرشہ تھا اور یہ سرجل بھی تھی اور میرشہ اور یہ امی امی ما شاء اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی پرپرل کلر کا ڈارک کلر کا انہوں نے ڈریس بنا ہو تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہ آئیلو ہے آئیلو نے لاسٹ مومنٹ پہ اپنا ڈریس گندہ کر لیا اور ہمیں چینج کرنا پڑا یہ بختاور اور یہ انہایا انہایا نے پنک کلر کا لہنگا پہنا وہاں تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرا اور بختاور کا سیم تھا ڈریس ہم لوگ ہم اکثر ہی سیم پہنتے ہیں ہمارے ہوتے ہی سیم ہیں بہت جگہ پہ ہمارے سیم ڈریسز ہو جاتے ہیں تو یہ بس ہمارا جو ہے سلور اس کا پیچ اور سلور تھا اور میرا گرین اور سلور تھا ڈریس کا شیڈ اور یہ بچے یہاں پہ تھوڑا سا پلے کر رہے تھے اور جی بس یہ ہی تھی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اب آگے آگے کیا ہوتا ہے یہاں پہ بچے اپنا پلے کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ اپنی تھوڑی سی پیچرز بغیرہ بھی لے کے آ رہے تھے اتنی دیر میں کھانا آ گیا جی روٹی کھول گیا تو یہ وہ حساب ہوا اور یہاں پہ جب سب نے کھانا ڈالیا پھر مجھے یاد آیا کہ ویڈیو بنانی تھی ویڈیو بھی تھوڑی چی بنا لی اور یہ آئیلہ ہم سے سب سے الگوں کی کھانا کھا رہی تھی کہہ رہی تھی میں کافروں کے ساتھ کھانا نہیں کھا تھی بیٹھ کے تھوڑی چی میں نے ہال کی ویڈیو بنائی اور ہال کی ویڈیو بناتے بناتے ایکیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں پلیز آپ لوگ شادی کا کھانا ویسٹ مت کیا کریں اتنا ہی پلیٹ میں ڈالا کریں جتنا آپ لوگ کھا سکیں بہت دکھ ہوتا ہے جب اتنا کھانا اٹھا اٹھا کے پلیٹس بھر بھر کے جو لے کے جاتے ہیں اور پھر ضائع ہوتا ہے کوئی کسی کھانے کے لائک بھی نہیں رہتا وہی کھانا بچ جائے بندہ کسی غریب کو دے دیتا ہے تو وہ صحیح کام رہتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی پلیٹ بنائی اور ہم نے کھانا کھایا اور ساتھ میں تھوڑی سی ہال کے اور یہ یہاں پہ میرا محوش ہو رہی تھی کہ میرا میک اپ ابھی تک ٹھیک ہے ہم جانے لگے تھے پھر بھی اور یہ آگئی جی نیکس ڈے والی ویڈیو تھوڑی سی میں نے بنائی ویڈیو کیونکہ ٹائم بہت چھوٹ تھا میرے پاس میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور یہ میری تھی برات کے لک بلیک کلو کی میں نے میکسی پہنی تھی سموکی آئیز اور ساتھ میں لائٹ میک اپی بھی کھانا کھانے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی مجھے یاد آیا کہ تو اسی ویڈیو بنائی لوں آپ لوگوں کو دکھائی لوں کہ میں کیسی لگ رہی تھی برات پہ تو یہ میری شاہ یہاں پہ لڑکیوں کو چھیل رہا اور ساتھ میں ان کو ڈانس کر کے دکھا رہا تھا اور جی بس سیدھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اس نے اپنا سارا کچھ خراب کر لیا پسینے سے اپنے بال خراب کر لیے اور اتنا مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ بچہ ہر دفعہ پنانا اپنا ڈریس خراب لازمی کرتا ہے تو یہ تھا برات کا ہال ماشاءاللہ دونوں دن کا فنکشن بہت اچھے تھے دونوں اور یہ گھرانے کے بعد کا سین ہے کہ گھر مہندی کے بعد جب ہم گھر رہے تھے تو یہ حال تھا گھر کا اتنا گندہ اتنا گندہ اور مجھے کے بعد ہم لوگوں نے ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ رات کے چار بجے ہم لوگ آئے ہیں اور کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے ہم سب یہ دیکھیں یہ حال دیکھ رہے ہیں یہاں کا یہ سارا ہمارا ڈالاوگن تھا یہ تم صاف کر رہے گی سارا کمرہ یہ 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 اور یہ میشا یہاں پہ ہمیں ڈانس کر کے دکھا رہا تھا کہ اگر سب ڈانس کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ ڈانس کر کے یہاں پہ جتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں ہی تھے انہوں کو امپریس کر رہا تھا کہ ایم آ ویڈ گوڈ ڈانسر تو یہاں پہ فول سٹائل چل رہے تھے میر کے تو یہ تھی بھئی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا ویڈیو جو ہے ویڈنگ ویڈیو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ بھی میں بھئی تھوڑ سی شوک ہی ہماری جو میں کہا بھئی آپ کپڑے اچھے پیانا تھوڑی سی تصویریں تو بننی چاہیے تھوڑی سی اچھی اچھی ویڈیوز تو بننی چاہیے تو جی یہ تھی میری مہندی کی لوگ برات کی بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں مہندی کی بھی دیکھ لی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میرا ڈریس آپ لوگوں کو کیسے لگی میک اپ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو بھی بتانا ہے برا لگا ہے تو بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے میں بالکل برا نہیں مناؤں گی آپ لوگوں کے کمنٹس کا اچھے بھی اور برے بھی ٹھیک ہے تو اسے کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ ویڈیو بسند آئیو کہ تو لائک کرنا مت بھولے گا اور چانل پہ جو نئے ہیں وہ چانل کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی